جب تک آپ پاکستان آئیں گے نہیں آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کسی لیسی نقی ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں پاکستانی ہونے کے ناتے میں انڈینز کو کہوں گا آپ آئیں اگر آپ نہیں آئیں گے سب سے بڑا لاز ہمارا ہی ہوگا ہماری کرگڑ ختم ہو جائے گی نقصان جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا پاکستانیوں کا ہوگا بارہ سو پچاس جو ملین ڈالرز ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے پاکستان کے ایکس کرکٹرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بھی نے گھٹنے ٹھیک دیئے بی سی سی آئی کے آگے اور ہندوستان کرکٹ بورڈ کے آگے اور بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایسا نہ کریں اگر آپ پاکستان نہیں آئے اور وہ چیمپین ٹروفی کے میچز پاکستان میں نہیں کھیلی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹوئنٹی ملین ڈالر کا نقصان ہوگا یو اے چیمپین ٹروفی چلے جائے گی اب جو جس بات کا پاکستان میں لے کر سب سے زیادہ رونا مچا ہو ہے نا وہ یہ رونا مچا ہو ہے کہ سر آگے ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے ہم جو پیچھے سے پیسے لیتے ہیں کرکٹ بورڈ جو ہمارا لیتا ہے وہ پیچھے سے بیسی سے ہی کے پیسے ہیں بیسے کے لئے ہم ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں انہیں اس کی زمانے سے ہمیں نا سو سال پرانی یہی لڑکیاں نظر آ رہے ہیں پرفارم کرتی اور ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا کیاڑ بری کیاڑ بری ڈیری میل کے لوگ رسپونسر یہاں پر لگوایا ہیں نونی شونی بچیاں بن کے جاتی ہیں ڈیری میں لکھا کھاتی ہیں پرفارم کرتی نہیں بلا لگ جائے تو روتی ہیں آئی اللہ بلا لگ گیا کہ میں یہاں پہ باتیں کر لوں جی میں کشمیر وہاں پہ یہاں پہ جو ہمارے جو ہیں وہ کہہ رہے وہاں پہ جہاد کر لیں اور جہاں کے کر لیں اور پھر ان کو کہیں کہ آؤ بھی لاہور میں آکے کرکٹ کلو تو وہ تو نہیں ہے دوسری دوستو خاص بات یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ سیدھا موقف ہے کہ آپ کھلنے آئیں گے پاکستان میں آپ نہیں آئیں گے آپ مجھے بتائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں نمسکار دوستو جائہین جیسا کہ آپ نے دیکھا فائنلی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے بی سی سی آئی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے چیمپن ٹروفی ٹو تھوزن ٹوینٹی فائیف کی مجبانی پاکستان کرنے والا ہے پاکستان میں روچ آتنکی حملوں کو دیکھتے ہوئے بھارت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ آتنکوادی بھارتی ٹیم کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بھارت کے منع کرنے کے بعد یہ خبر نکل کر سم نے آئی تھی کہ بھارت کے بعد افغانستان پھر بانگلہ دیش اور اسٹیلے نے بھی پاکستان کو بائکٹ کرنے کا بنا لیا تھا بی سی سی آئی نے آئی سی سی کے سامنے ایک پرستاؤ رکھا تھا کہ آپ ہائی بریڈ بے میں میچ کر آئے جسے پاکستان نے منع کر دیا تھا پاکستان نے کہا کہ ہم بھارت کے بغیر بھی یہ میچ کھیل سکتے ہیں ساری ٹیم کو دو دو پوائنٹ کھیلنے سے پہلے دے دیں اور بھارت کو کھیل سے پہلے ہی آؤٹ کر دیں اب کیونکہ بھارت سے ہی اکیلے آئی سی سی کا ریونیو 80% جنریٹ ہوتا ہے اب اگر بھارت نہیں کھیلتا ہے تو آئی سی سی کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا انہی سب کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے بھارت سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پلیس پاکستان میچ کھیلنے آئے ہم بھارتی ٹیم کو پریسیڈنٹ والی سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے ساتھ ہی اگر بھارت پاکستان نہیں جاتا ہے تو لگ بھگ پاکستان کو تیس ملین ڈالر کا نقصان ہوگا آئی ایم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان کے ایکس کرکٹرز اور پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے گھٹنے ٹھیک دیئے بی سی سی آئی کے آگے اور ہندوستان کرکٹ بورٹ کے آگے اور بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایسا نہ کریں اگر آپ پاکستان نہیں آئے اگر ہندوستان کے ٹیم پاکستان نہیں آئی اور وہ چیمپن ٹروپی کے میچز پاکستان میں نہیں کھیلی تو پاکستان کرکٹ بورٹ کو ٹوئنٹی ملین ڈالر کا نقصان ہوگا یعنی کہ وہ بولیں کہ ہمیں بیس ملین ڈالر کا نقصان ہوگا پاکستان جتنا کرچہ اپنے گراؤنڈ پر کر رہا ہے کہ بھائی آڈینس کو جو ہے رینٹ والی کرسیوں پر بٹھایا تھا اور وہ کرسیاں بھی جو ہے وہ شادی کی کرسیاں تھی جو شادی میں جو یوز ہوتی ہے وہ رینٹ میں لاکہ آڈینس کو بٹھایا تھا تو آئی سی سی نے یہ پورا جو دیکھ کے نا بھائی یہ پورا سیٹ اپ چینج کرو یار لگے کہ یہاں پہ آئی سی سی کا ایونٹ ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بھائی یہاں پہ عبداللہ کی شادی ہو رہی ہے تو بھائی ابھی وہ بول رہے ہیں کہ پاکستان کہ ہم ہندوستان کو پریزیڈنٹل سیکیورٹی دیں گے بھائی آپ آؤ ہم ایک مچھر بھی آپ کے قریب آنے نہیں دیں آئی یار حسیز بات پیار رہی ہے کہ بھائی کیا فائدہ اتنے مہینوں سے بطماسیاں کر رہے تھے اور ہم پہلے بطماسیاں کر رہے تھے اگر نہیں آتا تو مت نہ آئے بھاڑا میں جائے یہ کرے وہ کرے ہم دیکھ لیں گے ہم ٹونٹی سکس میں نہیں جائیں گے اب بولتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرو ہندوستان کو آنا جروری ہے اگر ہندوستان نہیں آیا تو بھائی بہت بڑا نقصان ہوگا اور ہم پہلے سے بڑے مشکل میں ہیں پہلے سے بڑے لوس میں جا رہے ہیں پہلے سے جو ہے ہم سٹرگلنگ کر رہے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ بولتی ہے لیکن اگر ہندوستان نہیں آتا اتنے سالوں بعد ہمیں جو ہے ایک بڑا ایونٹ ملا ہے آئی سی سی کا اور اس میں ہندوستان کا ہونا بڑا جروری ہے کیونکہ بھائی دنیا کے کسی بھی ٹیم کا میچ ہو وہاں پہ وہ ایک سائٹ لیکن ہندوستان کے جو میچز ہوں گے پاکستان کے اندر وہ لگ بگ بیس سے پچیس میلینز ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہوگا اگر یہ ہائیبریٹ موڈل پہ ہو گیا یہ چیمپین ٹروپی بتمازی کرو گے دیکھو یار میں کوسس کروں گا ہندوستان کرکٹ بورٹ کو سمجھانے کی کہ یار کوئی بات نہیں چلے جاؤ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے کیونکہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم ایسی سیکیورٹی دیں گے اندرسان کے ٹیم کو کہ بھائی جو سمندر کی جو سینہ ہوتی ہے وہ بھی لاکے گراؤنڈ میں کھڑی کر دیں گے روڈ پہ پانی والی شپ چلا دیں گے بھائی ایسی حالت دنیا میں کسی کے اوپر نہ ہے جندگی میں کبھی ایسی حالت آپ کو دیکھنا یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو ایسی حالت سے بچائی ہے بہت گمبیر حالت ہے بھائی مجھے بڑا دکھ ہو رہا پاکستان پہ مطلب پاکستان ایک قسم کر میں بولونا تو پھر بڑ گیا ہے مطلب ہم لوگ بڑے تو تھے ہی کہ قسمت میں بڑنا لکھا ہو ہے اللہ حال سے قسمت میں صرف یقین کرو بڑنا لکھا ہو ہے چیمپین سٹاوی آپ کو بتا ہے کہ چیمپین سٹاوی پہلے انڈیا نے بولا ہم نہیں آرے پھر جاؤ بنگلہ دیش اسٹریلیا افغانستان نے بولا ہم نہیں آرے پھر آج دنیا بولا کہ یار یو اے کو نا ہم کو ہوسٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ باتیں ہیں کہ یار وہ یو اے کو کو ہوسٹ نہیں یو اے ہی چیمپین سٹاوی چلے جائے گی اب جو جس بات کا پاکستان میں لے کے سب سے ازار رونا مچا ہو ہے نا وہ یہ رونا مچا ہو ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے ہم جو پیچھے سے پیسے لیتے ہیں کرکٹ بورٹ جو ہمارا لیتا ہے وہ پیچھے سے بیسی سے ہی کے پیسے ہیں بیسی کے لئے ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اس ہے ریالٹی کیونکہ جو آئی سی سی آپ کو پیسے دیتا ہے نا اس کا ایٹی پرسنٹ ریوینیو جو جنریٹ کرتا ہے آئی سی سی وہ بیسی سے ہی سے کرتا ہے پھر وہ پیسے آگے دیا وہ پیسی بھی کو ملتے ہیں بیسی کے لئے جن کے ٹکڑوں پہ ہم پال رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ کو میں بتا رہا ہوں چیمپینز ٹروفی میں اگر انڈیا ورسل پاکستان کا میچ نہیں ہوتا اور جو لگ رہے ہیں جو حالات لگ رہے ہیں جو نہیں ہوتا تو اس کا سب سے نقصان بھی آپ کو بتا ہے کہ پی سی بھی کو ہوگا کیونکہ انڈین کرکٹ بورٹ کے پاس بہت پیسے ہیں انڈین کرکٹ بورٹ اسٹم کرکٹ سرکٹ چلا رہا ہے پورا کرکٹ جو سرکٹ ہے نا جو ورلڈ وائیڈ ہے وہ سب انڈین کرکٹ بورٹ بیسی سے ہی چلا رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے پی سی بھی کی بھائی جان اس ٹرم جاؤ گھنٹہ بھجے نا پی سی بھی کا پی سی بھی کے پاس بھی رہا ہے کچھ نہیں جانا اگر انڈیا اور پاکستان کا چیمپینس ٹرافی کا میچ نہیں ہوتا اس میں جو نقصان ہوگا وہ ہوگا ٹوانٹی فائیف ملین ڈالرز ٹوانٹی فائیف ملین ڈالرز بھائی جان نقصان ہوگا اپروکسیمیٹلی یہ ہیں اور یہ تھرٹی ملین ڈالرز تک بھی جا سکتے ہیں ٹوانٹی فائیف سے تھرٹی ملین ڈالرز ٹھیک ہے ٹوانٹی فائیف اپروکسیمیٹلی اگر آپ تھوڑا زیادہ لے جاؤ تھرٹی کے پاس چلے جاؤ مطلب لاکبا کر آپ کو میں بولوں نا تو تھرٹی کروڑ مطلب تھرٹی ملین ڈالرز ٹھیک ہے آپ ایسا کہہ لو مطلب تھرٹی کروڑ ملین ڈالر ڈالرز آپ اتنا کہہ لو مطلب اس میں اگر آپ کو میں وہ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے بتاؤں نا تو یہ بن جاتے ہیں دس ڈیجٹ بنتے ہیں ہم پاکستانیوں نے کبھی دس ڈیجٹ دیکھے نہیں ہیں یہ کوئی لگ بگ اوپر ہی بتا رہا ہوں مطلب آپ کو میں کم بھی بتاؤں گا یہ چھے عرب چھے عرب پاکستانی روپیز کے آس پاس بنتے ہیں چھے عرب اور پھر بھائی جن آپ آگے کروڑوں میں بھی ہیں وہ میں نے چھوڑ دی ہیں کروڑ اور ہزار روہ میں نے لاکھ چھوڑ دی ہیں چھے عرب آپ کو بتا رہا ہوں اگزیکٹ اماؤنٹ ٹین ڈیجٹ پاکستان کی یقین کر لو پیالیس سال کی جی ڈی پی آ رہتی ہے اس میں چھے عرب زندگی میں ہاں ہم نے مجھے نہیں لگتا کتنے پیسے دیکھے ہیں اگر انڈیا ورسل پاکستان کا میچ نہیں ہوتا تو بھائی جن ٹونٹی فائیف ملین ڈالر سے لے کے تھرٹی ملین ڈالر تک یہ پیسے بنتے ہیں اس میں نقصان صرف اور یہ صرف میچ کے نہیں ہے اس میں آپ کو پراڈکاسٹنگ کے بھی آ جائیں گے اس میں آپ کو وہ سارے جو ہے وہ سپانسرشپ ہوگی اس میں سارے آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے